بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آپ جہاں بھی ہوں اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کے خاص نزول کریں آپ کے رزق میں عمر میں صحت میں برکت اتا فرمائیں امین سمہ امین اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اس کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ میں نے اس میں بہت سی ٹپس شیئر کیے ہیں جو آپ کو بہت یوسفول لگیں گے اگر آپ میری ریسپی سے یہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ ریسپی بہت مزیدار بنیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں بسم اللہ پڑ کے اپنی ریسپی کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کپ آئل ہاف کجی مٹن سرک مرچ نمک حلدی زیرہ پاودر اور دھنیا پاودر یہ سب چیزیں میں نے ایک ایک چمچ لی ہیں ایک چمچ ادرک کا پیسٹ اور ایک چمچ لہسن کا پیسٹ دو سٹک دارچینی چار سے پانچ ادد لانگ چار سے پانچ ادد سبز الائچی اور ایک ٹی سپون سونف کا میں نے لیا اب ہانڈی میں آئل ڈالیں اب اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں اور اس کو اتنی دے تک فرائی کریں جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہو سکتا ہم نے اس کو ریڈ نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا براؤن کرنا ہے ہلکا سا کلر چینج ہونے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے گوشت کو اور گوشت کو بھی اتنی دے تک بھونیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اب ہم اس میں تمام مسالہ جات ایڈ کریں گے جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں اب اس کو بھونیں گے مسالوں کے ساتھ دیکھیں ہمارا گوشت بہت اچھے سے بھون رہا ہے اس کا کلر کس قدر پیارہ آ گیا ہے بنائی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں اپنے ثابت مسالے بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ اس میں ان کی خوشبو بہت اچھی سے شامل ہو جائے گوشت کو پانچ سے دس منٹ تک اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اب اس میں تین گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دینا پانی شامل کر کے اس کے اوپر ڈھککر لگا کر اس کو ہلکی آنچ پر فوٹی فائٹ منٹ کے لئے پکائیں اب آتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف اس کا نہاری کا تڑکہ ہے جس میں ہم پیاس کو براؤن کریں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے نہاری کے ساتھ اب آئیں ہم اپنی ڈیسپی کی طرف یہ دیکھیں تقریباً فوٹی فائف منٹ کے بعد گوشت انتہائی اچھے طریقے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم چار چمچ گندم کی آٹے کے لیں گے اس کو میں نے خلقا سا روست کر لیا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے اس کو پانی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس باقی نہ رہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نہاری میں ایڈ کریں گے آج کو ہم دیما کر لیں گے اور آہستہ آہستہ سے چمچ چلاتے ہوئے اس کو نہاری میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اتنی دیر تک پکائیں گے جتنی دیر تک اس کا کچھاپن بلکل ختم نہ ہو جائے آپ دیکھیں نہاری کی گریوی کس قدر مزیدار بنی ہے اور یہ کھانے میں بھی یقیناً بہت مزیدار ہوتی ہے اب اس کو تڑکہ لگائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں میری نہاری کس قدر مزیدار بن کر تیار ہوئی ہے اس کی شکل بہت پیاری ہے اور یقین مانے اس کا ذائقہ بھی بہت تیزتی ہوتا ہے آپ یوں بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ اور آپ کے گھر والے بھی بہت پسند کریں گے اس کو ڈی شاوٹ کریں اور کسی بھی مہمان کو اس طرح بنا کر کھلائیں تو یقین مانے آپ کی بہت عریف ہوگی کھٹ پھٹ بن جانے والی یہ ریسپی ہے اور انتہائی لذیذ بنتی ہے اس میں کسی بزاری مسالے کا استعمال نہیں کیا گیا اور یہ بالکل ہوم میٹ گھر کے مسالے اس میں استعمال نہیں ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ